نمسکار دوستو راج اندوستان میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو بھارت کے دشمن کو چھپا کر پاکستان نے جو حرکت کی ہے پاکستان آج اس کو لے کر دنیا بھر کی نظروں میں پھر سے بینقاب ہوا جی ہاں دوستو بھارت کے سب سے بڑے دشمن آتنکی مسعود اظہر کو لے کر بے حدیث زیادہ بڑے خبر آئی ہے بتایا گیا ہے کہ موسٹ وانٹیڈ مسعود اظہر پاکستان میں زندہ ہے جو بتا رہا ہے کہ پڑوں سے پاکستان میں آتنکوادی کس طرح سے کھلے عام کام کر رہے ہیں اس کی پول ایک بار پھر آتنکی نہیں کھول دی بھارت کے سب سے بڑے دشمن موسٹ وانٹیڈ ویشفک آتنکیوں کے لسٹ میں شامل آتنکوادی مسعود اظہر نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہ تو بیمار ہیں اور نہ ہی مرا ہے اب مسعود ہر صبح اور دوپہر میں اپنے سمرتھکوں کے سوالوں کا سیدھے جواب دے گا دوستو آپ کے بتا دیں بھارت سہے دنیا بھر میں ادھکتر پتیبندت آتنکی سنگٹن جیش محمد نے اپنے سوشل میڈیا چینل پر گروار کی طرح شکروار کے بعد دیر رات رویوار کو بھی تیسری بار خود سامنے آ کر خوشنا کی ہے جبکہ اس کے پہلے مسعود اظہر کو آخری بار دس سال پہلے سارجنک روپ سے دیکھا گیا تھا دو سال پہلے پاکستاری ادھکاریوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسعود اظہر افغانستان میں جعاوے تالیبان کے سنرکشن میں رہ رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں جیہاد کے نام پر آتنکی فیکٹری چلانے والے پاکستان کے جیش محمد میڈیا کارلے سے جاری بیان میں کہا گیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ آتنکی سرگناہ پاکستان میں ہی ہے یہی نہیں جیش محمد نے آسک می اینیتھنگ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا نام سے سیلیبرٹی سٹائل کی سیوہ شروع کر دی ہے جس کے لیے گروار دیر شام کو جیش کے میڈیا آفس نے دو پاکستانی موبائل نمبر جاری کیے اور کہا کہ سنگٹن کے سمرتھک ٹیلیگرام اور ووٹسیپ ٹیکسٹ میسیج کا استعمال کر کے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں ان سوالوں کا جواب مسعود اظہر ہر دن صبح نو سے دس بجے اور دوپہر تین سے چار بجے کے بیج دے گا دوستو گروار سے پہلے پاکستان بھارت صحیح دنیا بھر کے ساتھ نے چھوچ بولتا آیا بھارت کے دشمن آتنکی مسعود اظہر کے ساتھ نے آنے کے بعد ناپاک پاک اب بے نقاب ہو گیا جس کے بعد پاکستان کے ایکسپرٹس بھی سوال اچھا رہے ہیں اب تو امریکہ میں پاکستان کے پور وراج دوت رہے حسین حکانی نے ایکسپر لکھا آتنک بات کے لیے چرچت اور وانچت مسعود اظہر پھر سے اُبھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا پاکستانی ادھکاری اسے ورشوں تک جواب دے ہی نہ چہرانے کے بعد پھر سے شرمندگی کا قارن بننے دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں آن لائن میڈیا ریپورٹ پرنٹ نے ایک بار بھارتی خوفی ادھکاری کے حوالے سے بتایا کہ اظہر کو لے کر کی گئی خوشنا کے سمجھ سے ایسا لگتا ہے کہ جریش محمد یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ مہینوں کی اچھا پٹک سے کمزور پاکستان سرکار ایک اکھیاک آتنک باتی کو سارجنک روپ سے دوبارہ سامنے آنے سے روکنے کی حمد کر پائے گی یا پھر اسے باب بنا لے گی دوستو دوہزار انیس میں جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے کی ساجش رشنے میں آتنکی مسعود اظر کا بڑا ہاتھ تھا اس کے علاوہ دوہزار ایک میں جمہو کشمیر بدان سوا پر ہوئے حملے اور نئی دلی میں سنسب میں بھی آتنکی حملے کا وہ ماسٹر مائنڈ رہا دوستو پلواما حملے اور سینکوں کی دردناک موت کے بعد پاکستان کے تھتگالین ودیش منتری محمود قریشی نے کہا تھا کہ میری جانکاری کے انسار اظر پاکستان میں نہیں ہے وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا یہی نہیں اس کے پہلے پتھانکورٹ میں بھارتی وائیو سینہ کے اجے پار جیش محمد کے حملے کے بعد پاکستان کے پنجاب سرکار نے اظر کو سرکشاپنک حراست میں لیے جانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ودیش منتری کے دعوے کے ایک سال بعدی پاکستان کی ایک عدالت نے اظر کو فرار اپرادی خوشت کر دیا یہی نہیں قریباً دو سال پہلے پاکستان کے سرکاری سوتروں نے جیو نیوز کو بتایا تھا کہ پاکستانی ودیش منترالے نے افغانستان کے ودیش منترالے کو ایک پتر لکھ کر مسعود اظر کا پتہ لگانے اور اسے غرفتار کرنے کے لیے کہا تھا پتر کے مطابق پاکستان کا ماننا ہے کہ اظر پاکستان میں ہی چھپا ہوا ہے اظر محمود نے میڈیا کے سامنے آ کر پاکستان کے مو پر ایک بار فرق کرارا تماشا ہمارا دوستو اس پوری خبر پر آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جلدی بتائیں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بالیکن نبا کر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر اچھی لگنے پر لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی تازہ خبر کے ساتھ ہم جلدی آپ کے بیچ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند